ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذی نستفا اما بعد میرے محترم وزرکو عزیز دوستو اللہ کا کرم ہے احسان ہے فضل ہے اللہ نے ہم کو ایک بہت بڑی قیمتی دولت سے نوازا ہے وہ ہے ایمان کی دولت ایک شخص کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں ایمان نہ ملے تو کچھ بھی نہیں ملا اور ایک شخص کو دنیا کی کوئی چیز نہ ملے لیکن ایمان ملا تو سب کچھ ملا اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمایا ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا اس میں ورنہ اکثر تو ہم ایمان والوں کے گھر پیدا ہوئے اللہ نے ہم کو ایمان دے دیا یہ دعوت کی مبارک محنت اس محنت سے سب سے بنیادی چیز پہلے نمبر پر جس چیز پر محنت کرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی حقیقت اللہ دل میں اتار دے ایک ہے ایمان کے بول ایک ہے کلمے کے بول ایک ہے کلمے کے الفاظ اور ایک ہے کلمے کی طاقت ایک شخص صرف کلمے کے بول ہی کو اپنا لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا نفع سے خالی نہیں نفع اس کو ملے گا لیکن اللہ کی مدد جو ہے وہ کلمے کے بول کے ساتھ نہیں ہے اللہ کی مدد جو ہے وہ کلمے کی طاقت کے ساتھ ہے کلمے کی حقیقت کے ساتھ ہے وہ حقیقت والا کلمہ ہمارے دلوں میں اتر جائے یہ بنیادی محنت ہے آج ہمارے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں فرق کیا ہم نے ایمان کو پڑھا صحابہ نے پڑھ کر سیکھا پڑھنے اور سیکھنے میں فرق ہے ہم نے پڑھا کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہمارا نام ردیہ عبداللہ عبد الرحمن اور ماں باپ نے یہ سنا تھا کہ بچے کو کلمہ پڑھایا کرو ایک سال کا ہوا سوا سال دیڑ سال تو ماں باپ نے کلمہ پڑھانا شروع کیا وہ چھوٹی عمر میں کلمہ جب پڑھتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے توتلی زبان میں بچے اکثر پڑھتے ہیں وہ باپ یا دادا بچے کو لے کر باہر بھی جاتے ہیں راستے پر تو کوئی بھی دوست احباب مل جاتے ہیں ان کو وہ باپ کہتا ہے بیٹا چچا کو سلام کرو تو بچہ توتلی زبان میں سلام بھی کرتا ہے تلامہ لے توم پھر بلتا ہے بیٹا کلمہ پڑھ کے سنو تو توتلی زبان میں کلمہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سامنے والے جو دوست ہے وہ کہتا ہے ارے تمہارا بیٹا تو بڑا نیک ہے لے لے بیٹا چوکلیٹ لے پیپر میٹ لے اس پوائنٹ کے اوپر آج پورے امت دھوکے میں پڑھی ہوئی ہے ماں باپ یہ سمجھ رہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا دیا اور بیٹا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ چکا اب جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ چکا ہوں اب اگر دشتوں کے ذریعے اس کے پاس کلمہ کی بات لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میاں آپ ہم کو کلمہ پڑھانے آتے ہو میں تیس سال کا مسلمان ہوں میرا نام عبداللہ ہے سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ترجمہ بھی رٹ لیا اس نے میاں کسی اور آگے جاؤ آگے جاؤ ایک سوال بھئی ہم بیٹھے ہوئے تھے سامنے سے ایک شخص گزرا ہم نے اس کو بلایا ارے بھئی ادھر آ وہ آیا اس کو پوچھا گیا بھئی تیرا نام کیا ہے تو اس نے بلا میرا نام جون الیکزنڈرہ ہے میں نے کہا دیکھ آج سے تیرا نام عبداللہ بولے ٹھیک ہے میں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور ترجمہ رٹ لیا اور وہ چلا گیا کیا جنت میں جائے گا آج اس کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں کیا فرق ہے اس نے بھی ایمان کو پڑھا ہم نے بھی ایمان کو پڑھا صحابہ نے پڑھ کر سیکھا تھا کہاں سیکھا کلاسز جو تھی وہ دعوت کی کلاسز تھی پیریٹ وقت تقریباً تیرہ سال بشہ سبجیکٹ کیا تھا اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت اللہ کی کبریائی اللہ کی پاکی اللہ سے ہونے کے یقین اور اللہ کے خزانوں کو بلوایا گیا اور سنوایا گیا بولنا ہوتا تھا دعوت کے میدان میں اور سننا ہوتا تھا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس طریقے سے صحابہ نے ایمان کو سیکھا صحابہ خود فرماتے تھے تعلمنا الیمان ثم تعلمنا القرآن پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا نہ کہ پڑھا ہم نے ایمان کو سیکھا اس کے بعد میں ہم نے قرآن کو سیکھا ہم اکثر یوں سمجھتے تھے قرآن سیکھنے کا مطلب ترجمے کے ساتھ قرآن سیکھو اس کی تفسیر سیکھو ایک موقع کے اوپر ایک عالم کے بیان میں بیٹھنا ہوا تو انہوں نے اس کی اچھی طریقے سے اس کو سمجھایا انہوں نے کہا قرآن سیکھنے کا مطلب کیا فرمایا قرآن کے اندر تقوی کا حکمہ تو تقوی سیکھو سبر کا حکمہ تو سبر سیکھو زوہد کا حکمہ قنات کا حکمہ توقل کا حکمہ شکر کا حکمہ یہ سیکھو یتیم پروری گریب پروری مہمان نوازی ماباپ کے ساتھ حسن سلوک یہ سیکھنے کی چیزیں لیکن یہ سب آدمی کب سیکھے گا جب ایمان سیکھے گا جب ایمان کی حقیقت دل میں اترے گی یہ تمام خوبیاں آتی چلی جائے گی اسی لیے جب بھی انسان پہلی کے قوم جتنی بھی گزری ہے جب بھی انسان خوبیوں سے خالی ہوئے یعنی انسان راہ بھٹکے انسان گلت لائن پر چلے گئے تو ان کی رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ نبی آئے تو جتنے بھی نبی آئے تو ان نبیوں نے آ کر اس وقت کے انسانوں کے اوپر انسانوں کو نشانہ بنایا اور ان کے دل کو نشانہ بنایا اور ایمان کی محنت کی کہ یہ ایمان آئے گا یہ تمام خوبیاں لائے گا مثال کے طور پر قوم آدھ ہے بڑی طاقتور قوم ہیں ہزار سال کی تقریباً عمر کئی گز یا فیٹ کی ہائٹ دیڑھ سو یا گز یا دیڑھ سو فیٹ کی ہائٹ اور اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ بس چلتے چلتے جو بھی درک دک گیا ہاتھ سے پکڑا نکال کر پھیک دیا ان کا ایک نوجوان تین سو سال کی عمر میں بالغ ہوتا تھا ان کے ناخون جو تھے وہ ٹولز کے کام کرتے تھے ہتھیار کے کام کرتے تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے آج بھی جو سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں مدینہ اور تبوک کے راستے میں قوم آدھ کے مکانات موجود ہیں پہاڑ کے اندر تراش تراش کے اس طرح یہ ٹولز کے کام کرتے تھے لیکن گلت لائن پہ چلے گئے اللہ کو بھولا ان کے اندر خرابیاں آتی چلے گئی اللہ نے نبی بھیجا اچھا مثال کے طور پہ ہم لیک چیز کہتے ٹٹ فور ٹٹ بھئی جیسی کرنی ویسی یعنی وہ جیسا ہو اس کا جواب ویسا ہی دو اب اتنی طاقتور قوم تو اللہ تعالی اس وقت کے نبی کے ہاتھ میں جو اللہ آج اس صدی کے اندر انسانوں کی عقل کے ذریعے ایٹم بم پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ اس وقت نبی کے ہاتھ میں ایک ایٹم بم دے دیتا دیکھو یہ جو تم طاقت کے اوپر اتنی ناز کر رہے اکڑ مت اکڑو میرے پاس اس سے بڑی طاقت ہے ایک بم ڈال دیتے ہاں بڑھ ڈر گئے لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا یہ خوبی لانے والا راستہ نہیں یہ ان کو صحیح راستے پر لانے والا نہیں بلکہ نبی بھیجا دعوت بھیجی اور ایمان بھیجا یہ common چیز ملے گی عام چیز ملے گی تمام نبیوں کے ساتھ اسی لئے آپ دیکھو گے قرآن پاک کے اندر نبیوں کے دعوت کے تذکرے ملیں گے لیکن نبیوں کے عبادت کے تذکرے آپ کو نہیں ملیں گے کس نبی نے کتنے روزے رکھے آپ کو نہیں ملے گا کس نبی نے کتنی حج کی یہ نہیں ملے گا ہاں لیکن آپ کو پورا پورا رکو یہ ملے گا کہ کس نبی نے اپنے قوم کو کیسے دعوت دی کس نبی نے بادشاہ کو کیسے دعوت دی کس نبی نے وزیر کو کیسے دعوت دی کس نبی نے اکثریت والی قوم کو کیسے دعوت دی پورے اس کے تذکرے ملیں گے آپ کیوں کہ ایمان کا سیکھنے کا زابطہ ہی دعوت ہے آج لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے دعا سیکھنا سمجھ میں آ رہا ہے اور ہر چیز کا سیکھنا سمجھ میں آتا ہے لیکن آج یوں کہا جائے کہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے تو بچارے سر خو جاتے ہیں اور اللہ کے بندے سر کیوں خو جاتا ہے ایمان کا سیکھنا فرض ہے واجب بھی نہیں ہے کیوں کہ جنت کی انٹری ٹکیٹ ایمان ہے آمال نہیں ہے جنت کی جو انٹری ٹکیٹ ہے داخلے کی ٹکیٹ ہے وہ ایمان ہے مانگے دیا دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہی چاہ جا رہا ہے کہ ایمان کی حقیقت ایمان کی طاقت ایمان ایک طاقت کی چیزیں ایمان ایک حقیقت ایمان الفاظ کے نام نہیں ہم لوگ مطمئین ہو کر بیٹھ گئے ایمان الفاظ کے نام ہے نہیں یہ الفاظ ہے توالا شیر آجائے تو سب گھبرا جائیں گے کلمہ آج الفاظ کی شکل میں رہ چکا ہماری زندگی میں اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہ جا رہا ہے کہ یہ جو الفاظ کی شکل میں ہے اللہ کرے اس کی حقیقت ایک بالش دل میں اتر جائے یہ جیسے آج یہ کلمہ کا فاصلہ ہے کیوں دل میں اتر جائے کیونکہ موت کے وقت اور قبر میں جو ہے اللہ دل کی 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 کسٹ کھولتا ہے زبان کی کسٹ پر تالہ لگا دیتا ہے پوپٹ ہے نا پوپٹ آپ اس کو پنجرے میں بند کر دو اور اس کو سب سکھاؤ تاٹا چاچا ماما وہ چارہ ٹین ٹین کرنے لگا تو اس کو پوچھا گیا تیرا ٹاٹا چاچا ماما کہاں گیا تو وہ کہتا ہے کہ ٹاٹا چاچا ماما جو تھا وہ سب کے سب میری زبان پر تھا اب تو میری موت کا وقت قریب جو دل میں ہوگا وہ ہی نکلے آج دن بھر ہم لوگ آج میں اکثر سوال یوں پوچھتا ہوں جیسے روزی کا دینے والا کون تو بچہ بھی کہے گا بڑا دیہاتی بے پڑا سب بولیں گے اللہ سب کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولے گا ہی نہیں لیکن ہم یوں کہیں گے دیکھو بھائی اس میں بھی گربل ہے آپ بولوگے کیسے ہم کہیں گے زبان پر تو اللہ ہے لیکن دل میں جو ہے وہ گلہ ہے اور ایمان کہتے ہیں اکرار باللسان و تزدیک بالقلب زبان کا بول اور دل کا بول ایک ہونا چاہیے تو ایمان ہے آج زبان کے بول میں اور دل کے بول میں فساد ہے آپ بولوگے آپ کو کیسے پتا دلوں کا حال آپ جانتے ہو ہم کہیں گے نہیں دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہے کہ اس نشانیوں سے پتا چلتا ہے کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پر مثال کے طور پر یہ یہ بچارے فٹ پات کے پتھارے لگتے ہیں بیچنے کے لیے یہ بچارے چلاتے رہتے ہیں پانچ پانچ روپیہ پانچ روپیہ لیلام اٹھا 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 پانچ پانچ روپیہ یہ بچارے آج دس گھنٹے بچارے چلاتے رہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جب یہ بچارے رات میں سوتے ہیں تو نین جس چیز پر محنت کرتا ہے نین میں بھی وہی چیز نکلتی ہے ایک آدمی ساٹھ ستر سال تک جس چیز پر محنت کیا ہوگا موت کے وقت اور قبر میں بھی وہی چیز نکلے گی اور آج تو ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کوئی ہم سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہو الحمدللہ آئی ایم ڈا ڈائریکٹر آف سو این سو بس ایک سال ریٹائرمنٹ کو باقی ہے ٹھیک ہے اب وہ انسان جو یوں کہتا ہے صرف یہ سوچ کہ پینتیس سال تُو نے اللہ پر محنت کی ہے گلے پر محنت کی چوبیس گھنٹے کے اندر آج پہلے ہی سوال اس کا ہی تعلق ہوگا من رب کا بتا تمہارا رب کون پالنہار کون تمہارے ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون اگر ہم نے دل میں اللہ کو بٹھا کر گئے ہوں گے تو ربی اللہ نکلے گا اور اگر نعوذ بللہ اللہ بچا ہے اگر اللہ پر محنت نہیں کی ہوگی تو ربی گلہ نہ نکل جائے اس محنت کے ذریعے سے حقیقت اور دیکھو ایک بات ہے حقیقت کبھی دیکھتی نہیں ہے حقیقت دیکھو یہ پنکھے ٹیوب لائٹ تو اس کے پیچھے ایک طاقت ہے وہ کونسی طاقت اس کو چلا رہی ہے کرن بجلی کرن اچھا یہ سب ایسے ہی تھے اور لائٹ گئی یعنی کرن گیا ٹھیک ہے تو ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا لائٹ آگئی تو ہم نے کہا تُو نے کیا ہاتھ لگا کر آیا لائٹ آگئی آگئی کیسی بات کرتے بولے لائٹ آئی تیرے کو کیسے پتھا چلا تو بولے اس کے آنے سے کوئی چیز حرکت میں آئی پنکھے اور ٹیوب لائٹ اور بلوز یہ حرکت میں آئی تو وہ حرکت میں جب آگئی تو اس سے پتا چلا کہ کرنٹ آگیا حقیقت کبھی دیکھتی نہیں ہے لیکن حقیقت سے کوئی چیز حرکت میں آتی ہے ایک انسان اسکوٹر سے گیرا ایکسیڈنٹ ہوا گیرا تو سب آکے دیکھے ارے بچارہ شاید مر گیا مر گیا انہیں سب نے آکر تجویز کر لیا بچارہ مر گیا اتنی در میں ایک نے آکر بولا ارے وہ زندہ ہے ارے تیر کو کیسے معلوم پڑھا دس آدمی نے تو میرے سام میں ہاتھ ہلایا تو پتہ چلا روح حقیقت ہے لیکن روح کبھی دیکھتی نہیں لیکن روح ہے اس میں وہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس سے کوئی چیز حرکت میں آئے گی حقیقت کبھی نظر نہیں آتی فرمایا ایمان کی حقیقت دل میں اتری یہ کبھی دکھائی نہیں دے گی لیکن اس سے کوئی چیز حرکت میں آئے گی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال میرے زندگی سے نکل رہے تو سمجھ جانا کہ میرے اندر حقیقت آ چکی اور اگر حضور والے طریقوں سے میں دور بھاگ رہا ہوں تو ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ کلمے کے دو حصے ہیں ایک ہے لا الہ الا اور ایک ہے محمد الرسول اللہ اچھا لا الہ الا اللہ کے بھی دو حصے ہیں ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ اچھا لا کا مطلب نہیں نو الہ کا مطلب یوں سمجھنے کے طور پر ازباب ذریعہ جن سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اللہ نے دنیا بنائی انسان بنایا انسانوں کی ضرورتیں رکھی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اللہ نے ازباب بنائے سبب بنائے مثلا بھوک لگے تو کھانا کھانا چاہیے پیاس لگے تو پانی پینا چاہیے اور اگر تمہیں اناج چاہیے تو زمین لو حل چلا خات دالو پانی دالو ایک من گلہ دالو یہ ازباب ہے یہ سب ذریعہ ہے سبب ہے اگر تمہیں پیسے چاہیے تو دکان داری کرو دکان خریدو مال لگاؤ اس پہ بیٹھو بکری کرو تو مال ملے گا یہ سب ذریعے ہیں اگر تمہیں مال چاہیے دکان نہیں ملی تو مزدوری کرو نوکری کرو یہ سب ذریعے یہ سب ازباب ہیں ذریعے لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں یہ سارے ازباب جو ہے یہ نفع نقصان عزت ذلت کامیابی ناکامیابی دینے کے اندر ایک اللہ کی محتاج اور اللہ رب العزت یہ سارے ازباب کے بغیر وہ سب اس کو کسی ازباب کی ضرورت نہیں کرنے پر آئے گا تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہاں لیکن اللہ کی عادت ہے سنت ہے کہ اللہ ازباب کے ذریعے دیتا ہے لیکن اللہ پاک اس کے محتاج نہیں ہے کہ بھئی پالنے کے اندر کھانے کے محتاج نہیں ہاں اور اور اللہ تعالی جو بھئی اگر اولاد چاہیے نکاح کرو دو مخلوق کے ملنے پر تیسری مخلوق پیدا ہوتی ہے لیکن اس مخلوق یعنی انسان کے پیدا کرنے کے اندر بھی اللہ پاک انسانوں کے محتاج نہیں ہے اللہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے حضرت آدم علیہ صلی کو بغیر ماں پیدا کر بتا دی اللہ نے بتا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں فرمایا جب دجال کانہ دجال آئے گا تو اس وقت ایمان والوں کی جو گزہ ہوگی وہ اللہ کا ذکر ہوگی اللہ کے ذکر سے پیٹ بھریں گے تو پتہ کیا چلا کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے کین بنانا دل کا وجدان دل کی گہرائی کے اندر یعنی گویا ایک بزرگ فرما رہے تھے ازباب کو اختیار کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے ازباب کو اختیار کر یہ نہیں بھئی ہم تو عام طور پر اللہ معاف کرے بچارے چار مہینے نوجوان کے لگتے ہیں تو بس انشاءاللہ اللہ دے گا اللہ دے گا ازباب کو اختیار کرو فرمایا ازباب کو اختیار کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے لیکن ازباب پر بھروسہ کرنا یہ توقع کے خلاف ہے کہ یہی ہمارے پالنہار ہے نہیں بلکہ نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹنی نہیں چاہیے اللہ ہی اللہ سب کچھ اللہ ہے ایک آدمی دکان پر بیٹھے نگاہ اللہ کی ذات پر ایک آدمی نوکری کر رہا ہے نگاہ اللہ کی ذات پر ایک آدمی کے پاس مال دھر سارے ہو لیکن مال پر یقین نہ ہو اللہ کی ذات پر یقین ہو یہی مال مجھے ظلیل بھی کر سکتا ہے یہی مال مجھے عزت کے کرنول کے رہنے والے ایک کا نام تھا عبداللہ ایک کا نام عبد الرحمن دونوں دہلی گھوننے گئے مزا کر رہے اچھے رہے اتفاق سے دونوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے دونوں نے کرنول فون کیا اببا آپ بزر یہ داک جل سے جل دو ہزار روپے روانہ کریں ایڈریس دے دیا دہلی جامہ مسجد دہلی اب دونوں بیچارے پریشان ہیں پیسہ نہیں کھائیں گے کیسا اب انتظار میں ہیں یہاں تک بیٹھے تھے کہ دونوں بیٹھے تھے ایک خاکی لباس والا آیا جس کو ڈاکیا کہتے ہیں پوسٹ مین کہتے ہیں اور اس نے وہیں سے چلایا ارے بھائی عبداللہ تو یہ عبداللہ اٹھ کر گیا عبدالرحمن بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا عبدالرحمن کی آن کیا دیکھ رہی ہے کہ عبداللہ نے اس سے کچھ بات کیا اور اس نے کچھ کہا سگنیچر کرو تو اس نے سگنیچر کیا اور سگنیچر کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر کی جیب سے نکال کر دو ہزار روپے دیئے جو عبدالرحمن نے دور سے بیٹھے بیٹھے دے گا اب وہ ماشاءاللہ پیسے ملتے تو آدمی خوش ہوتا ہے آیا لیکن عبدالرحمن کا مو چھوٹا ہو گیا عبدالرحمن اس ڈاکیے کے پیچھے بھاگا ارے میرے مائے باپ ارے میرے مائے باپ مولے کیا بات ہوئی بھئی دیکھو میں بھی انسان ہوں میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ دیکھا کہ تم نے اوپر کی جیب سے نکال کر ہمارے دوست عبداللہ کو دو ہزار روپے دیئے میں نے خود دیکھا بولے صحیح بات ہے جھوٹ بھی نہیں ہے ارے جب تم نے اس کو دیئے تو میں بھی محتاج ہوں میں بھی بھوکا ہوں آپ مجھے بھی دو تو ڈاکیا کیا کہتا ہے وہ دو ہزار روپے میں نے نہیں دیئے دو ہزار روپے دینے والے اس کے باپ ہیں جو کرنون میں بیٹھے ہوئے جو دکھائی نہیں دیتے میں تو ایک ذریعہ بنا اگر اس کے باپ پانچ ہزار دیتے تو میں پانچ ہزار پہنچاتا اگر اس کے باپ پانچ سو روپے دیتے میں پانچ سو روپے پہنچا تھا نہ میں اس میں سے پانچ پیسہ لے سکتا ہوں نہ پانچ پیسہ دے سکتا ہوں دینے والے اس کے باپ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے میں تو ایک ذریعہ بنا تم بھی اس کے باپ سے کانٹیک کر لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا میں تو ایک ذریعہ ہوں میرے محترم جس طرح وہ ڈاکیا وہ دو ہزار روپے دینے کے اندر اس باپ کا محتاج ہے جو باپ دکھائی نہیں دیتا اے دکاندار تیری دکان بھی نفع اور نقصان کے دینے کے اندر ڈاکیا ہے تیری دکان بھی اس نفع اور نقصان کے دینے کے اندر اس اللہ کی محتاج ہے جو اللہ دکھائی نہیں دیتا لیکن ایک آدمی ڈاکیا کوئی سب کچھ کرتا ہے دھرتا مان لے تو وہ سمجھا رہا ہے کہ میں نہیں ہوں اصل دینے والے باپ ہے جو دکھائی نہیں دیتے لیکن یہ آدمی اسی کے پیر چھو رہا ہے اور اسی کے سامنے جھک رہا ہے اور تو ہی میرا کرتا دھرتا ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ میں نہیں ہوں اصل دینے والے باپ ہیں اور یہ اسی کو مائی باپ منا رہا ہے بس میرے محترم آج ایک دکاندار نے اپنے دکان کو مائی باپ بنا لیا اے دکاندار تیری دکان ڈاکیا ہے اے مزدور تیری مزدوری ڈاکیا ہے اے مالدار تیرے مال ڈاکیا ہے اے ڈگری والے تیری ڈگری ڈاکیا ہے اے طاقتور تیری طاقت ڈاکیا ہے یاد رکھ ایک کسان اے کاشکار تیری زمین ڈاکیا ہے جس طرح وہ ڈاکیا پوسٹمن اس دو ہزار کے دینے کے اندر اس باپ کی محتاج ہے جو باپ دکھائی نہیں دیتا اے دکاندار اور اے زارے یہ ساری چیزیں تو بھی تیرے نفع و نقصان کے دینے کے اندر اس اللہ کی محتاج ہے جو اللہ دکھائی نہیں دیتا اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ازباب کو اختیار کرنا مگر نگاہ اللہ کی ذات پر اللہ سے نگاہ نہیں ہٹنی چاہیے اب آپ بولو گے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کا یقین بھی ہے تو دیکھو بھئی ایک بات ہے جیسا یقین لانے کا حق ہے ویسا یقین لانے جو اللہ کو مطلوب ہے ہمارا یقین نہیں جو اللہ چاہتے ہیں ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا ایمان کو صحابہ سے پرکھو اور صحابہ کا ایمان کیا تھا حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم اور تقریباً چھ سال کی عمر میں انتقال بھی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنج ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ماں ہونے کے وجہ سے ماریا کو بہت رنج ہوا گمگین رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ پوچھ بیٹھے مفہوم بتا رہا ہوں اے ماریا کس بات کا گم ہے کیا تجھے تیرے بچے کا گم ہے کیا میں تجھے یہ بتا دوں کہ تیرا بچہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے میں تجھے بتا دوں تو حضرت ماریا نے فرمایا مفہوم بتا رہا ہوں اے اللہ کے نبی آپ کا کہہ دینا گویا ہم نے دیکھ لیا اگر آپ کے کہنے پر ہم نے یقین نہیں لیا اور میری آنکھوں نے دیکھ کر یقین لیا تو پھر میرا ایمان ہی کہا رہا ہے میری آنکھیں دیکھنے سے دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن اے اللہ کے نبی آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی بھوکہ نہیں کھا سکتی یہ تھا ایمان یقین اللہ کی ذات پر اللہ پر اللہ کی نبی کی بات پر یقین ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹ بیچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیہ ہو گیا اور وہ تیہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دیکھ یہ رقم میں تجھے گھر پر لے جا کر دوں گا گھر جا کر میں دے دوں گا بھولے ٹھیک ہے اب وہ جب ساتھ میں چل رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں ارے بہت اچھا ہے کتنے کا بھائی اتنے کا اتنے کا ایک ایک سے انہوں نے کہہ دیا وہ یہودی نے سمجھو سو روپے میں ہوا تھا تو بھولے دو سو روپے کا بھولے میں دو سو روپے دینے کے لئے تیار ہوں اب اس کی یعنی گجھ گلبر ہونے لگا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہوئی تھی کہ میں گھر جا کر اب وہ اس نے رکایا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو دینا ہو تو یہاں دو ورنہ میرے کو سعودہ کینسل سعودہ ہوا ہی نہیں ارے ابھی تو سب بات ہوئی کہ وہاں بھولے سعودہ ہوا ہی نہیں دینا ہو تو اس کو معلوم کہ یہاں ان کے پاس ابھی ہی نہیں تو سعودہ کینسل ہو گا یہاں مجھے دو سو رکھے مل جائیں گے تو بہت پبلک جمع ہو گئی ایک صحابی ہے ملیون نام مجھے یاد نہیں ہے تو وہ صحابی آئے بھولے سعودہ ہوا وہ بلتا ہے کہ نہیں ہوا تو اس نے کہا تم گوہ لاؤ اب یہ صحابی کھڑے ہیں کہنے لگے مجھے معلوم ہے سعودہ ہوا ہے اور سو روپے میں سعودہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے یوں کہا کہ جب ہم لوگ کا سعودہ ہوا تھا اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے تم کو کیسے یقین ہے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ ہمیں جنت کی خبر دیتے ہیں آپ ہمیں جہنم کی خبر دیتے ہیں آپ اللہ رب العزت کی خبر دیتے ہیں جو اتنی خبر دینے والا آدمی وہ کبھی سو روپے کے معاملے میں جھوٹ کہہ سکتا ہے یہ یقین تھا اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر پھر وہ صحابی کا کیا درجہ ہوا فرمایا کہ اس کی ایک کی گوائی ہمیشہ چلتے رہی ایک کی گوائی جدر بھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہ صحابی بڑے کام میں ہے کہنے کا مطلب یہ اللہ کرے یہ یقین بن جائے وجدان بن جائے کرنے دھنے والی ذات اللہ کیے نفع نقصان کا مالک اللہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ کامیابی اور ناکامیابی کا مالک اللہ بچہ دینا لینا سب کچھ اللہ ہی کے قدرت قبضے میں وہ اللہ اتنی بڑی قدرت والا وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور ہم ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کا یقین دل سے زبان سے نہیں ہاں لیکن زبان سے بولنا تاکہ اس نیت سے کہ اللہ دل میں اتار دے اچھا جب دل میں اتر جائے گا کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ ہی کرنے والے ہیں تو میرے محترم مثال کے طور پر ایک شخص سیدھا سیدھا چل رہا ہے اور شراب کے اڈے پر گیا شراب کی بوتل لیا اور شراب کو اپنے جسم میں اتار دیا یعنی پی کے اتار دیا تو تھوڑی در کے بعد آپ دیکھو گے اس کے بدن کے آزا کے استعمال میں فرق دیکھو گے صحیح بات ہے اس کی چال میں فرق اس کے ڈھال میں فرق ہاتھوں کے استعمال میں فرق تان کے استعمال میں فرق زبان کے بھول کے استعمال میں فرق یہاں تک کے دماغ کے سوچ کے استعمال میں فرق ماں کو بیوی سمجھتا ہے بیوی کو ماں سمجھتا ہے یا اللہ جب شراب جسم میں اتر جاتی ہے تو بدن کے آزا کے استعمال میں فرق جس دن اللہ دل کے اندر اتر جائے گا اُس دن بدن کے آزا کا استعمال ہوگا محمد الرسول اللہ بس انسان اچھا ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا تعلق دل سے اور محمد الرسول اللہ کا تعلق بدن کے آزا سے انسان صحیح ہو گیا سارا مسئلہ حل زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں آج یہ انسانوں کو صحیح بنانے کی محنت ہے ایک بک ایک بک نکلی ہے جس کے اندر وہ لکھنے والا غیر مسلم اُس نے اپنی عقل سے اپنی عقل سے سو دنیا کے بہترین انسان اپنی عقل سے دیا نمبر ایک اس کا نمبر دو اس کا نمبر تین ایسا اپنی عقل سے اُس نے اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی کہ اُس نے سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم کو تو اُس کے بغیر بولے یقین ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر سب سے بہترین لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں اُس نے اپنی عقل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نمبر دیا خیر اُس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی چیزیں لکھی ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں اُس نے یوں کہا میرے نزدیک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بہترین انسان ہیں اُس نے لکھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں آ کر سڑکوں پہ محنت نہیں کی امارتوں کو اچھا نہیں بنایا چیزوں پر محنت نہیں کی لباسوں پر محنت نہیں کی بلکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں پر محنت کی اور ابو بکر اور عمر جیسے انسان پیدا کی ہے اچھے انسان آج پورے دنیا میں اچھے انسانوں کی ضرورت ہے تاجیر جو بزنسمن ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کوئی اگر نوکری پر آتا ہے تو ساری چیزیں پوچھنے کے بعد بھئی تجھے کتنے سال کے ایکسپیرینس ہے تُو نے کہاں کام کیا کیسے کیا 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 لیکن یہ سب کے بعد وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے بھرا تو بولے آپ کہاں کام کرتے ہو آپ کے پاس سیٹیفیکٹ ہے میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی اس نے وہاں پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہی تو بہت اچھا انسان انہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سیڑ بھی یہ چاہتا ہے کہ نوکر بھی ایماندار ملے ایک شوہر بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اماندار ہو وفادار ہو ہر آدمی یہ چاہتا ہے تو میرے بھائی کبھی اکیلے میں سوچو کہ اچھے انسان بننے کا راستہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں تعلیم ہونی چاہیے ایجوکیشن ہونا چاہیے یہ دھوکہ ہے یہ دنیا کا جو ایجوکیشن ہے تعلیم ہے یہ فن سکھاتی ہے کمانے کا ڈھنگ سکھاتی ہے اور یہ جتنا آدمی زیادہ پڑتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے آپ جتنے پڑے لکھو کے پاس جاؤ گے تو پڑا لکھا جتنا آرگیومنٹ کرتا ہے اتنا بچارے بے پڑے کبھی آرگیومنٹ اجت نہیں کریں گے بے پڑوں کے ساتھ تم اللہ کی بات کرو فوراں قبول کر لیں گے لیکن جتنا زیادہ پڑا ہوا ہوگا اتنا زیادہ وہ حجت کرے گا کیوں کہ یہ لوگ لوگ اس کو اصل علم سمجھتے ہیں یہ تو فن سکھاتا ہے کوئی بھی انجینئرنگ لے لو سائنس لے لو آرکیٹیکچر لے لو یہ تو فن سکھاتا ہے کمانے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کا خیصہ کاٹو لوگوں کا خیصہ خالی کرو یہ سکھایا جاتا ہے علم تو وہ ہے جو اللہ کی پیچھان کروائے جو اللہ تک اللہ کا تعروف کروائے وہ اصل علم ہے وہ علم دین ہے اسی لئے قرآن پاک کے اندر وہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ اللہ پاک نے جنات اور انسان مفہوم بتا رہا ہوں اللہ نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا میری عبادت کے لئے تو اہلِ علم حضرات سے ہم نے سنا لِيَابُدُونَ کا مطلب فرمایا مفسرین حضرات بتاتے ہیں فرمایا لِيَابُدُونَ ہے کہ اللہ کی پیچھان آجائے اللہ کی معرفت آجائے کیونکہ انسان جب تک اپنے مالک کو نہیں پیچھانے گا مالک کی بات کو ماننا اس کے لئے مشکل ہوگا ایک میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں مثال کے طور پر ایک علاقے میں ہمارا سفر ہوا خصوصی ملاقات میں جاتے ہیں تو ایک مسلمان جو تھا وہ بہت انٹیریئر انہیں دیہات میں رہتا تھا مٹی کا مکان تھا اور اس کے آگے خالی ویرانڈا رہتا ہے اور اس کی باؤنڈری رہتی ہے کانٹے دار درک کی باؤنڈری تھی ہم گئے تو جیسے داخل ہوئے تو اس کا کتے نے ہمارا استقبال کیا ایک دم آنگ پر آیا اور چلانے لگا تو اس کی آواز سن کر وہ گھر کا مالک گھر سے باہر نکلا تو وہ جیسے ہی باہر نکلا تو یہ کتہ اس کی طرف گیا دن ہلاتے ہلاتے اس کے پیر کو چمٹا اور یہ بھی اس کے سر پر ہاتھ پھرانے لگا ہم نے اس مالک سے یہ پوچھا ارے بھے ایک بات یہ بتاؤ اس کتے نے ہم کو دیکھ کر بھوکا اور آپ کو دیکھ کر چمٹا کیا بات ہے کیا وجہ بنی کیا ہماری دو آنکھیں آپ کی چار آنکھیں ہمارے دو کان آپ کے چار کو جیسا فرق ہے تم جیسے ویسے ہم بھی لیکن ایسا کیوں کہ ہم کو دیکھ کر بھوکا آپ کو دیکھ کر چمٹا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کا مالک ہوں میں نے کہا تمہارے پیشانی پر مالک لکھا ہوا ہے بولے نہیں میں اس کو تین وقت روزانہ سوکھی روٹی کھلاتا ہوں اس وجہ سے میں اس کا مالک بن گیا تو ہم نے کہا اوہو آج معلوم پڑا کہ ایک جانور بھی اپنے مالک کی تین وقت سوکھی روٹی کھانے کے بعد بھی مالک کو پیچھانتا ہے اور آج یہ انسان اپنے بنانے والے خالق اور مالک اللہ کی تین وقت گیلی اور تازی روٹی کھانے کے بعد بھی اپنے بنانے والے خالق اور مالک اللہ کو نہیں پیچھانتا ہے جب دوسرے دن ہم اس گھر پہ گئے چونکہ کل کتے نے استقبال کیا تھا تو آج ذرا احتیاطا ہم ذرا ادھر ادھر دیکھے کہ کدھر ہے تو نہیں تو دیکھے تو وہ کونے میں سنکل سے بندہ ہوا تھا تو ڈر تو تھا نہیں مگر وہی سے اس نے استقبال کیا اس کی آواز سن کر وہ گھر کا مالک باہر نکلا وہ جیسے ہی باہر نکلا تو اس نے پہلے ہم کو دیکھا کون آیا اچھا اچھا آپ لوگ آئے تو اس نے اس کتے کی طرف نگاہ اٹھا کر یوں کہا ہٹ تو وہ دم ہلا کر بیٹھ گیا تو میں نے اس سے ایک سوال یوں کیا ارے بھئی ایک بات یہ بتاؤ آپ نے ہٹ کہا تو یہ چھپ بیٹھیا اگر ہم ہٹ کہتے تو یہ چھپ بیٹھتا یا اور چلہ تھا تو بولے اور چلہ تھا ہم نے کہا کہ پھر آپ کی ہٹ میں اور ہماری ہٹ میں کچھ فرق ہے کیا کہ آپ کی ہٹ میں شہد ملا ہوا ہے ہماری ہٹ میں زہر ملا ہوا ہے نہیں نہیں بولے میں چونکہ اس کا مالک ہوں تو یہ میرے اشارے کو بھی جانتا ہے ارے جب کتہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو مالک کے اشارے کو جانتا ہے جب یہ انسان اپنے بنانے والے خالق اور مالک اللہ کو پہچان لے گا تو اللہ کی بات کو ماننا اس کے لئے آسان ہوگا اللہ کو پہچاننا اس کو کہتے ہیں ایمان اور پہچان کر اللہ کی بات کو ماننا اس کو کہتے ہیں آمال ایمان پلس آمال بکمس دین اور وہی دین کو اپنے زندگی میں لانے کی یہ محنت ہے یہاں آپ کو بیان تقریر اچھے لچھے در نہیں ملیں گی محنت ہے کہ دین کو اپنے زندگی میں لانے کی محنت ہے اور جب دین زندگیوں میں آئے گا اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا اللہم سولے سیدنا محمد من املا سوالهم من ذقر او انسا وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا جس کا خلاصہ اور مفہوم اہل علم حضرات سے یوں سنا جس نے بھی اچھے عمل کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن ایمان کی حالت میں یعنی اسی کو دوسرے لفظے میں اگر یوں کہا جائے جس نے بھی دین کو اپنایا اللہ کہتا ہے میں اس کی دنیا میں خوشگوار زندگی بنا دوں گا خوشحالی کا دار و مدار دین کو اپنے زندگی کے اندر اپنانے میں ایک اور اسی کے براکس اپوزٹ میں اللہ یوں کہتا ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم اہل علم حضرات سے یوں سنا جس نے اللہ کی یاد سے مو موڑا یعنی جسے لفظے میں جس نے دین سے دور بھاگا اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگیوں کو تنگ پریشان کن بنا دوں گا کیا پتا چلا ہم کو ایک چیز ملی قرآن سے کیا دین کو اپناوگے تو خوشحالی اور دین کو چھوڑوگے تو بدحالی اور آج ہر آدمی خوشحالی چاہتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے خوشحالی بگری کا مل جانا خوشحالی مال کا مل جانا خوشحالی عودے کا مل جانا خوشحالی اللہ کرے یہ فاسد خیال یہ غلط یقین ہمارے دل سے نکلے اور ہمارے دل کے اندر یہ آ جائے کہ دین میرے زندگیوں میں ہوگا اللہ میری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا اور دین زندگیوں میں نہیں ہوگا اللہ تمام نقشوں میں رہ کر اللہ میری دنیا بھی اجار دے گا اور آخرت بھی اجار دے گا بس یہ ایمان اور آمال والی زندگی کے اپنانے کی محنت ہے ایک کام ہے یہاں آپ کو بیان تقریر نہیں ملیں گے جیسے ایک کسان جب زمین پر محنت کرتا ہے حل چلاتا ہے خات ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے ایک منگلہ ڈالتا ہے سروے کرتے سروے کرو ایک ایک گھر کے اندر جاؤ آپ کو پتا چلے گا ارے باق تعرف کروائے گا یہ میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر یہ انجینئر یہ کاشکار یہ پیون یہ مزدور سب کچھ تعرف کروانے کے بعد اگر اس کے دل کو چیر کر دیکھو تو اندر سے آواز آئے گی کاش میں نے ان بچوں کو جنمی نہ دیا ہوتا تو بہتر ہوتا جو آج مجھے یہ دل دیکھنے پڑ کیوں کہ ہر دو چیز کو جوڑنے کے لئے تیسری چیز ہوا کرتی ہے دو کاغس کو جوڑنا ہو تو گون کی ضرورت پڑتی ہے دو کپڑے کو جوڑنا ہو تو دھاگے کی ضرورت پڑتی ہے دو لوہے کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے دو لکڑے کو جوڑنا ہو تو کیلہ اور پیویکول کی ضرورت پڑتی ہے دو لوہے کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے دو ایچ کو جوڑنا ہو تو سمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کمہ بندے کو خدا سے جوڑنا ہے تو نماز کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے دل سے دل کو جوڑنا ہے تو دین کے سادر کی ضرورت پڑتی ہے آج باپ بیٹے کا ساز بہو کا میاں بیوی کا سیکھ نوکر کے جو دل جڑے ہوئے ہیں وہ دین کے رشتے سے نہیں جڑے ہوئے ہیں مال کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں جب تک باپ بیٹے کو مال دے رہا ہے باپ بھی خوش ہے بیٹا بھی خوش ہے اور جس دن باپ نے بیٹے کو مال دینا بند کیا بتاؤ بیٹا اس دن چڑھائے گا کہ نہیں چڑھائے گا اور اگر دین کے رشتے سے جڑے ہوئے ہوتے تو بیٹا کہتا اببہ آپ مال دو یا نہ دو میرا تمہارا رشتہ تو دین کا ہے دین یہ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے دین یہ کہتا ہے کہ جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا اببہ آپ مال دو یا نہ دو میں تو آپ کی خدمت کروں گا یہ دین ہے یہ دین کو زندگی میں لانے کی یہ محنت ہے ایک کام ہے ایک درگ ہے ایک امت کا درگ یہ چلے تین چلے تو میرے بھائی یہ چنہ کر مرہا ہے یہ مت سوچے یہ اصل تبلیغ ہے یہ تو زمن میں ہے یہ سیکنڈری سٹنج ہے بلکہ اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کا لائے ہوا دین جس دین کے اوپر اللہ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے وہ ہمارے زندگیوں میں کیسے آ جاوے عملی طور پر ہنڈرگ پرسنٹ پریکٹیکل طور پر کیسے آ جاوے تاکہ میری دنیا بھی بن جا اور آخرت بھی بن جائے ایک درگ ہے ایک فکر ہے ایک کڑھنے اسی لئے یہاں آپ کو بیان اچھے اچھے نہیں ملے گئے بہت سے لوگ ارے تبلیگ اور اب وہ یہ ان کے پاس دو کتاب چھے نمبر اس کے علاوہ اور کوئی ملے گا جنہیں کیونکہ کام ہے دین کو زندگی میں لانے کی ایک محنت ہے دیکھنے دین کو زندگی میں لانا ہے لیکن میرے محترم آج کہتے ہیں دنیا میں جترے مسلمان ہیں نائنٹی فائی پرسنگ مسلمان دین سے کورے ہیں دین کیا ہے بچارے نہیں جانتے سو پہ سو میں نائنٹی فائی چل پھر کر دیکھو پتا چلے گا دین سے بالکل وقفیت نہیں ہے نائنٹی نائن میں ہمارا حج میں جانا ہوا بچارے دو ضعیف انہیں کپل تھے ایک علاقے کے تھے مکہ کے اندر کھڑے رہ کر یوں کہنے لگے کہ ہم مدینہ گئے تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی ہم یہاں مکہ میں آئے تو اللہ کی قبر کہاں ہے کون کہتا ہے ایک مسلمان کہاں جا کر قابط اللہ میں جا کر بچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہمارے یہاں کچھ کارگزاری آئی تھی عورتوں کی اجتماع کی تو عورتیں وہ تعلیم کے اندر ایک دوسری عورت کو پوچھتی ہے یہ بار بار یہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ یہ کون ہے محمد الرسول اللہ کون کہہ رہی ہے ایک مسلمان کی عورت چل پھر کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا امت کا حال کیا ہے ہم اپنی مزیدوں کو دیکھ کر مطمئن نہ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ مزید بھریئے ماشاءاللہ ہمارے ماحول لیکن جب دیہاتوں کے اندر گسو گے تو پتہ چلے گا امت کوسو دور ہے اللہ کو نہیں پہچھانتی ہے اللہ کے نبی کو نہیں پہچھانتی ہے جس امت کے خاطر اللہ کے نبی نے اپنے سب کچھ لٹایا آج وہ امت پریشان ہے اور ہم اپنی دو روٹی دو بوٹی کے چکر کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اس امت کے لئے اللہ کے نبی نے سب کچھ لٹایا سب کچھ لٹایا اور آج یہ امت اپنی دو روٹی دو بوٹی میرا گھر بس پروس کا کچھ بھی ہو جائے کھڑے میں جائے کوئی بات نہیں یہ کنسی عقل مندی ہے سو میں نائنٹی فائی پرسنٹ دین سے کورے ہیں اور پانچ فیصدی دیندار ہیں اس میں بھی آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے کچھ طبقہ آپ کو ایسے ملے گا جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے کچھ طبقہ آپ کو ایسے ملے گا جو رمضان کا چاند اور عید کا چاند یہ دو چاند کے بیچ میں روزہ نماز تراویت تلاوت تحجد اس کی پابندی کر کر اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے کچھ طبقہ آپ کو ایسے ملے گا جو جمعہ کی پابندی کر کر اپنے آپ کو مطمئنے میں دیندار ہوں کچھ طبقہ آپ کو ایسے ملے گا جو رمضان میں عمرہ اور حج کی سیزن میں حج اور ماشاءاللہ میں دیندار ہوں کچھ طبقہ آپ کو ایسے ملے گا جو ڈاڑی کرتا توپی ازار پہن کر ماشاءاللہ میں مسلمان ہوں بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے نماز بھی دین ہے روزہ بھی دین ہے حج بھی دین ہے زکاة بھی دین ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی دین ہے لیکن ہم نے علماء اکرام سے سنا یہ اجزائے دین ہیں یہ پات سو دین ہیں یہ دین کے حصے ہیں مکمل دین کیا ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کے اندر ہر موڑ ہر عمل ہر کام کے اندر دو باتوں کا خیال رکھنا نمبر ایک ہر اس چیز سے بچنا جس کو اللہ اور اس کے نبی نے بچنے سے کہا نمبر دو ہر اس چیز کو کرنا جس کو اللہ نے کرنے کو کہا مگر طریقہ ہو محمد الرسول اللہ کتنہ آسان ہے اللہ اکبر ارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا آسان مذہب اتنا آسان دین جس دین کو اللہ نے پسند کیا وہ دین آج ہم کو اللہ نے دیا اور آج ہم کو اس کی قیمت نہیں مالوں بچہ ہے نا بچہ بچے کے ہاتھ میں سو روپے ہیں تو باپ نے اس کو چوکلیٹ بتایا باپ نے اس چوکلیٹ بتایا تو بچہ لپکا تو باپ کو مزہ آ رہی تھی بیٹا وہ تیرا ہاتھ میں جو ہے نا وہ دے دے تو لوگ سمجھا رہے ہیں مد دے مد دے اس سو روپے کے اندر سو چوکلیٹ بھری ہوئی ہے بولے دکھتی تھوڑی ہے میرے کو تو چوکلیٹ چاہیے اس نے دے دیا سو روپے میں ایک چوکلیٹ خرید لیا میرے بھائی آج مسلمان چند کوڑیوں کے پر اپنے ایمان کو بیش دیتا ہے کیونکہ ایمان کی قیمت ہی نہیں پتا اس سو روپے کی قیمت کب پتا چلتی ہے جب محنت پسینہ کر کے کماتے تو سو روپے کی قیمت بھی پتا چلتی ہے آج ایمان پر محنت ہی نہیں ہی تو اچکا چند کوڑیوں کے پر ایمان حاجی ایمان کب بیشتا ہے ملوں کسٹم میں بیشتا ہے کسٹم کے اندر ماشاءاللہ حاجی ابھی سب ہار وار پین کر ابھی ہار پینائیں گے اب وہ کسٹم آفیس ہے کچھ تاہے کیا لائے سونا لائے کچھ لائے جبکہ سب مال بھرا ہوا ہے اوہ تک خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے تیرا ایمان کہاں گیا ماشاءاللہ حاج کر کر آ رہا ہے اور اپنا ایمان بیچ رہا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں کوٹ کے اندر جھوٹی گوائی دے رہا ہے اور ایمان بیچ رہا ہے بندے کے اوپر جھوٹ دو رہا ہے اور ایمان بیچ رہا ہے خدا کی قسم یہ مال جاپان کا ہے جبکہ مال صورت کا ہے اور خدا کی قسم کہا کے بولتا ہے مال جاپان کا ہے تیرا ایمان کہاں گیا ایمان کی قیمت کیونکہ ایمان پر محمت نہیں ہوئی اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر صبح دو گھنٹا شام دو گھنٹا اور پھر گشتوں کے ذریعے باہر چوبیس گھنٹے مذہب والے آمال میں رکھ کر ایمان کی قیمت اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے اور جب ایمان کی حقیقت دل میں آ جائے گی تو آمال کا کرنا اس کے لئے آسان ہوگا حضرت مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تیرا ایمان بنا تو تیری نماز بنی تیرا ایمان بنا تو تیرا حج بنا تیرا ایمان بنا تیرا سب کچھ بنا الگرز سارے آمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور ایمان کا دار و مدار قربانی اور دعوت پر ہے اسی لئے اس مبارک محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے ایمان پر محنت ہوتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عدی ابن حاتم تائی یہ حاتم تائی کی سخاوت مشہور ہے ان کے بیٹے وہ قوم کے سردار تھے آئے ہیں اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رمال بچھایا ان کے اکرام کے اندر اور فرمایا جب قوم کا کوئی سردار آوے تو اس کا اکرام کرو رسپیکٹ کرو مفروم بتا رہا ہوں پورے قصے کا بہت باتیں ہی ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے بات کی پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو فرمایا اے عدی تمہیں ایمان نہیں لائے تھے اے عدی تمہیں کونسی چیز ایمان لانے سے رکاوت بن رہی ہے یہ ہماری کمظرفی یہ ہم لوگ پھٹے پورا ہنے کپڑے پہنے ہوئے لوگ اور ہماری تعداد کم طاقت میں بھی کم کیا یہ ہماری کمظرفی تمہارے کو ایمان لانے سے رکھتی ہے اے عدی سن لو کان کھول کر یہ ایمان کی جو محنت ہو رہی ہے بولے ہاں ایک دن تم اس کی برکت دیکھو گے یمن کا کیپٹل سنہ دار السلطنت سنہ سے ایک خوبصورت عورت تنہیں تنہا زیورات سے لدی ہوئی اکیلی نکلے گی اور آ کر قابط اللہ کا تواف کرے گی اور ریٹن جائے گی اے عدی راہوں میں راستوں میں اتنا عمم ہوگا کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا اے عدی تمہیں کونسی چیز ایمان لانے سے روکتی ہے کیا ہماری کم تعداد ہم طاقت میں کم ہیں فرمایا ہے اے عدی یہ تم دیکھ رہو یہ کیسر اور کیسرہ یہ بڑی بڑی حکومتیں جس طرح آج امریکہ اس سے بھی زبردست حکومتیں تھی فرمایا ایک کیسر اور کیسرہ ہاں فرمایا ایک وقت اللہ لائے گا یہ ایمان کی طاقت بتا رہے اللہ کے نبی جب ایمان طاقتور ہو جائے گا اور ایمان حقیقت کے ساتھ اللہ آ جائے گا تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی فرمایا یہ کیسر اور کیسرہ ایک وقت اللہ لائے گا کہ یہ مسلمانوں کے قدموں میں اللہ ڈالے گا ان کے خزانوں کو ڈالے گا اور عدی یہ سنسندوں کے ان خزانوں کو لوٹنے میں تم بھی ہوگے اور اے عدی تمہیں کونسی چیز ایمان لانے سے روکتی ہے ایک وقت آئے گا ایمان کی برکت بتا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت اللہ لائے گا کہ زکاة کے دینے والے سب ہوں گے لیکن زکاة کا لینے والا کوئی نہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان لائے حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے خود کہا میں نے میری اپنی آنکھوں سے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک خوبصورت عورت لڑکی تنہیں تنہا زیورات سے لدی ہوئی یمن کی دار السلطنت سے چلی اور قابط اللہ کا تواب کری اور ریٹن گئی راہوں میں اتنا آمن تھا کہ اس کی طلب نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا اور اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ کیسر اور قصہ کی بڑی بڑی حکومتوں کو اللہ نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈالا اور اس کے خزانوں کے لوٹنے کے اندر میں بھی شامل تھا اور حضرت عدی نے فرمایا اگر میری زندگی اور حیاتی باقی رہی اللہ وہ دن بھی دکھائے گا کہ زکاة کا دینے والے سب ہوں گے زکاة کا لینے والا کوئی نہیں ہوں یہ ایمان کی برکت ایمان کیا چیز ہے ایمان بڑی زبردست چیز ہے اللہ کرے دعا کرے اگر موت تک بھی ایمان کی اگر حقی کا تاغے تو بہت سستا سہو گا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے ایک درک کے پاس گئے رونے لگے ساتھیوں نے کہا کہ اس بات پر امیر و نومنین رو رہے ہو فرمایا مجھے میرا بچپن کا زمانہ یاد آیا بچپن میں میرے گھر والے مجھے اونٹ بکری چرانے کے لئے بھیجتے تھے میں آتا تھا درک کے لئے نیچے سو جاتا تھا اور یہ دن بھر یہ بکرے اور یہ سب اونٹ چھرتے تھے رات کو جب کلیک کرتا تھا شام کو لے جانے کے لئے روزانہ ایک بکری گھومیں ایک اونٹ گھومیں اس حالت میں گھر پہنچتا تھا گھر والے کہتے تھے اے عمر تو بڑا ہو کر کیا کرے گا لیکن وہی عمر نے ایمان اور ایمان کی محنت کی رسی کو مضبوط پکڑا تو اللہ نے انسانوں کا چروہہ بنا دیا جو کل تک جانوروں کو نہیں چرا سکتا تھا انسانوں کا چروہہ بنا دیا بہترین چروہہ بنا دیا یہ کب یہ ایمان کی خوبی اللہ کرے ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے آج ہم لوگوں کا ایمان ہے ایسا نہیں ہم لوگ بے ایمان ہیں ایمان ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر بل جلتے بل اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر وولٹیج کم زیادہ ہوتے رہتا ہے کبھی کبھی وولٹیج اچھا ہے ہم آپ کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا چہرہ دیکھ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی کرنٹ لو ہو جاتا ہے تو وہ لو کرنٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ بھی بولے گا اببہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں اببہ باپ بھی بولے گا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں فرمایے ہم لوگوں کا بھی ایمان ہے لیکن اتنا لو کرنٹ والا ایمان ہو چکا ہے کہ وہ ایمان آج ہم کو چوری سے نہیں رکاتا وہ ایمان آج ہم کو ناپتول کے اندر کمی کرنے سے نہیں رکاتا وہ ایمان آج ہم کو دودھ میں پانی ملانے سے نہیں رکاتا وہ ایمان آج ہم کو دھوکہ دینے سے نہیں رکاتا وہ ایمان آج ہم کو گلت باتوں سے نہیں رکاتا ایک بزرگ فرما رہتے ارے وہ ایمان تیرا پانچ والٹیج کا ایمان تجھے مسجد میں داخل ہونے نہیں دیتا تیرا پانچ والٹیج کا ایمان دنیا سے دس گناہ بڑی جنت میں کیسے داخل کروائے گا سوچ تو سی اتمنان کر کے بیٹھا ہوا دادہ آدم کی جنت میں عقدار ہوں ارے یہ مزید یہ جنت کا ایک موڈل ہے چھوٹا موڈل بیلڈنگ بناتے تو موڈل نہیں بناتے موڈل ہے تیرا پانچ والٹیج کا ایمان یہ دنیا کی جنت میں داخل ہونے نہیں دیتا تو تیرا پانچ والٹیج کا ایمان دنیا سے دس گناہ بڑی جنت میں کیسے داخل کروائے گا سوچ تو صحیح اتمنان کر کے بیٹھا ہے ایمان کی کیفیت کبھی ایک سطح پر نہیں رہتی ہے اور صحابہ سب سے زیادہ جو فکر مند تھے وہ ایمان کے تعلق سے فکر تھے جو بار بار ہم لوگ قصہ سنتے ہیں حضرت ہنزلہ کا یہ کیا ہے فرمایا ہنزلہ تو تو منافق ہو گیا بھئی کیا ایمان کی کیفیت میں فرق آیا فکر مند ہو گئے یا اللہ میرا ایمان کا کیا میرے ایمان کا کیا ستر سے زیادہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے اوپر منافق نفاق کا داک کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں نفاق محسوس کر رہے تھے کہ میرے دل کے اندر کچھ نفاق تو نہیں ہے ستر سے زیادہ صحابی کون لوگ جنہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اکتیار کی وہ صحابہ تو اتنے فکر مند اور ہم لوگ مطمئین ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اتمنان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک کام ہے اور جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آمال جاندار ہو جائیں گے پھر نماز بھی جاندار ہو جائے گی پھر آپ نمازوں کے اندر دیکھو گے کہ نماز اتنی زبردست ہو جائے گی کہ میں دو رکعت نماز پھوڑوں اپنے مسائل کا حل کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو سیکھنے ملا کہ جب بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف در پر شاتی تھی تو اللہ کے نبی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے میرے محترم اللہ کے نبی نے ہم کو ایک اللہ کے در کا بھیکاری بنا کر گئے تھے آج ہم لوگوں نے ایک اللہ کے در کو چھوڑا آج ہزاروں در کے بھیکاری بن چکے کوئی یہ در پر جاتا ہے کوئی یہ در پر جاتا ہے میرے محترم قسم خواہ کے کہتا ہوں اگر ایمان کی حقیقت آگئی اور نماز کو جاندار بنا دیا جیب میں ایک ڈیڑیاں نہیں ہوگا بادشاہ کی طرح زندگی گزار ہو جائے بادشاہ کی طرح کیونکہ کوئی بھی مسائل کا حل دو رکعت نماز پڑھوں ہاتھ اٹھا کر مانگو اللہ مسئلے کا حل کر دے گا اور صحابہ کے اندر یہ ساری خوبیاں تھی اسی لئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے منمائیم جو بھی ہوتی تھی اللہ سے اپنی مدد متوجہ کرتے اس لئے بڑے سے بڑی طاقت بھی ان کے سامنے آ کر گھوٹن ٹیک دیتی تھی اور کہتی تھی ارے بھائی ان لوگوں کو تو ڈیفنس کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے ان لوگ تو دو رکعت نماز پڑھتے اللہ کی ملیٹری کو اتار دیتے سارا کام تمام ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو تو کوئی ڈیفنس کا خرچہ ہی نہیں ہے ان لوگ سے مو لگنا مناسی بھی نہیں ہے سیدہ بغیر خونکھر کیے سیدہ سلام مارتے تھے اور آج میرے محترم ہم لوگ دیکھ لیں بس ایک مثال سے بات کو پوری کرتا ہوں ایک شخص راستے سے جا رہا تھا تو کیا دیکھا کہ بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے اب یہ بھی دیکھا کہ جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے اب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا اندر ایسا گھوسا تو دیکھا کہ اگھیارہ آدمی ایک طرف اور اگھیارہ آدمی ایک طرف کل بائیس آدمی ایک بول کو پیر سے مار رہے پیر سے مار رہے اب یہ دیکھ کر بولتا ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں تھا پھر یہ کیوں مارتے ہوں گے کیا یہ بول نے کسی کا حق مارا ہے کسی کی زمین دبائی یہ کیوں مارتے ہوں گے اچھا یہ سب کے چہرے پر بھی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب خوش ہے کوئی ناراض روتا بھی نہیں انہیں مارتے کنے افسوس ہوتا ہے اور اتنی در میں دیکھے کہ وہ بول کو زور سے زیادہ مار رہے تو اور زیادہ خوش ہو رہے اور تالیہ بجا رہے عجیب یہ نہیں کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے اس کو کہ آخر اس نے کیا کیا کہ لوگ مار رہے ہیں اتفاق سے بول اس کے پاس آ گیا بول کو اس نے سوال پوچھا اے بول کیا بات ہے کہ یہ لوگ تجھے پیروں سے مار رہے ہیں تو نے کسی کی زمین دبائی کسی کی بہو گیٹی پر ہاتھ دالا کیوں مار رہے ہیں کیا وجہ تو وہ بول ایک ہی چیز کہتا ہے میں اندر سے خالی ہوں اس وجہ سے مارا جا رہا ہے اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو یہ بائیس تو کیا ایک کا پیر لگتا اس کے ٹکڑے ہو جاتے لیکن میں آدھا انچ بھی نہیں ہلتا صحابہ بھی بول تھے ہم بھی بول ہیں صحابہ بول تھے اندر سے بھر ہوئے تھے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹکتی نہیں تھی آج ہم بھی بول ہیں اندر سے خالی ہے تو ہم کو لوگ کھیل رہے ہیں ایسے ایسے لوگوں سے پٹوائی ہوتی ہے جن کو پشاپ پاکھانے کا بھی طریقہ نہیں مالو اندر سے ہم بھر جائیں ایمان کی طاقت ایمان مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا بادشاہ کی طرح ہم زندگی گزاریں گے لیکن میرے محترم اس کے لئے محنت درکار ہے اس کے لئے قربانی ہے ارے میرے بھائی کچھ پانے کے لئے کچھ خونا پڑتا ہے ایک دس پہ سے نمک چاہیے تو بھی قربانی چاہیے اتنا بڑا جس پر جنت کا وعدہ ہے بغیر محنت کے آ جائے یہ ناممکن بات ہے اس کے لئے محنت درکار ہے اس کے لئے قربانی اور قربانی کس کو دیکھو بھائی گلہ کٹانے کا نام قربانی نہیں اللہ حبار مر گیا یہ نہیں قربانی کس کی جان مال کی قربانی آج سب سے بڑی چیز یہ دو چیز کی قربانی ہے میں نے ایک چیز سٹڈی کی آج قربانی کیا ہے مال ہوں کچھ چیز کی قربانی نہیں ہے سفر اتنا آسان پھٹ کر کر آ جاؤ خانہ بہترین وقت پر ملتا ہے بچارے لوگوں کو پکانے نہیں آتا مگر بارہ بجے بولنے گا امیر صاحب خانہ پک گیا جبکہ امیر صاحب جا کے دیکھیں گے تو دال الگ پانی الگ مگر مزہ اتنا زبردست اس کے گھر کی دال بھی اس کے کھانہ اتنا زور دال تو کہنے کا مطلب یہ کہ کھانہ سب وقت کے اوپر صرف دو چیز کی قربانی ہے ایک گھر بار کو چھوڑنا اور ایک پیشے کو چھوڑنا اگر نوکری ہے تو نوکری کو چھوڑنا دھندہ ہے تو دھندہ ہے بس یہ دو چیز کی قربانی باقی کوئی چیز کی قربانی نہیں ہے بچارے جس مسجد میں بھی چلے جاؤ تو مسجد کے ساتھی بولتے سب پنکھیں آپ استعمال کر سکتے ہو دیکھو یہ باتروں میں یہ ماشاءاللہ چوبیس گھنٹے چاوی دے دیتے چوبیس گھنٹے نہتے رو یا اللہ کوئی رکھٹے اب پتہ اور کیا تکلیف ہے لوگ ہاتھ سے بچارے باہر کو کھڑے آپ جماعت کے ساتھی ہو تو لو آٹھانے کم یا اللہ کتنا اکرام ہے اب اور کس سے بڑھ کر اور کیا اکرام چاہئے سر پر بٹھانا چاہئے ایک محنت ہے اس کے لئے میرے بھائی اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کون مرد مجاہد جنگ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اس ایمان کی حقیقت کو سیکھنے کے لئے چار مہنے کے لئے تیار ہوں بتاؤ اللہ جو بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اللہ ان کے لئے آسان فرما وے قبول فرما وے رکاوٹوں کو آفیت سے دور فرما اور جو اس وقت نہیں جا رہے وہ بھی ارادہ کر انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے جو اس وقت نہیں جا رہے وہ بھی کچھ نیت لے کر کہ گھر پر واپس جائے ایک تو یہ کہ انشاءاللہ جو ہے اپنے گھروں پر جا کے ہم اللہ کے فرائض کی پابندی کریں گے نماز کا احتمام کریں گے دوسرا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی محنت کریں گے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے اور جو ہے اس کے لئے گھروں میں تعلیم شروع کریں گے جب گھروں میں تعلیم شروع ہوگی تو گھروں کے عامال وجود میں آئیں گے نماز ہے قرآن ہے اللہ کا ذکر ہے دعائیں ہیں گھر کا ماحول صحیح بننا اس سے گھروں میں اللہ کی رحمت آئے گی شیاطینی اثرات گھر سے دور ہوگے اور دلوں میں سکون اور اتمنان آئے گا اور روزیوں میں برکتیں آئے گی اور آخرت کی شوق اور رقبت پیدا ہوگی اسی طرح سے بھائی جو ہے ہم مزیدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں اللہ کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے وگر تین قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو عذاب موقع فرماتا ہے ایک وہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں دوسرے وہ جو اللہ کے باس سے آپ سے محبت رکھتے ہیں اور تیسرا وہ جو آخر راتوں میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں آج امت کے لئے بہت بڑی ایک ضرورت کی چیز ہے کہ امت راتوں کو اٹھ کر استغفار کرے خصوصاً آخر شب میں جبکہ اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جس کو میں معاف کر دوں ہے کوئی اپنی جو پریشانی کو دور کرانے والا جس کی پریشانی کو میں دور کر دوں تو اس وقت اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے کم سے کم دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے ہم مانگ لے تو یہ تین قسم کے لوگوں کو جو اللہ پاک دیکھتا ہے تو بستی پر سے عذاب کو موقف کر دیتا ہے اٹھا لیتا ہے تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم مزیدوں کو آباد کرنے والے بنیں اس کے لئے بھائی کسی نماز کے بعد بیٹھ کر اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بستیوں میں کس طرح ہر گھر کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول پاک سسم کی جو مبارک باتیں ہیں وہ اس کی تعلیم ہوا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ عمال زندہ ہو جا ہوئے اور ہم مزیدوں کو آباد کرنے کے لئے اپنے محلوک میں گش کریں جس سے مسجد آباد ہو جاوے اور اسی طرح بھائی مہنے کے تین دن کم سے کم اپنے قرب و جوار میں جا کر اس کی بھی محنت کریں اتنا تو کرو گے انشاءاللہ گروشری پڑھ لیں یا رب لکا الحمد کما یمغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا عمید مجید اللہم اغفر لنا ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تقفل لنا وترحمنا لنکوننا من القاسرین ربنا فقفل لنا ذنوبنا وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط عین وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا اللہم انا نسلکا الہدى والتقا والفاف والغناء اللہم انا نسلکا رضاکا والجنہ ونعوذ بکا من غضبکا والنار اللہم انا نسلکا العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرة ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اللہم انا نسلکا من خیر ما سعالکا من نبیوکا محمد صل اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر ما استعالکا من نبیوکا محمد صل اللہ علیہ وسلم وانتا المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی لغیم اللہم عسین آقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب العاخرہ اللہم عحفظنا وعحفظنا المسلمین من بین ایدینا ومن خلفنا ان ایماننا من شمائلنا من فوقنا ونعوذ وکم اقتال تحتنا ودینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ سبحانہ ربکہ رب العزت امہ آسفون والسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمين